گجران والا سے افسوسنا خبر کو شامل کرتے ہیں کہ خاند اور سسرات کی ستائی ہوئی عورت نے گجران والا نہر پر چناب میں پانچ بچوں میں چھلانگ لگا دی پٹولنگ پوست فروز والا کے نوجوانوں نے عورت اور بچوں کو دیکھ کر ان کو بچانے کے لیے نہر میں کوت پڑے اور عورت اور بچوں کو زندہ نہر سے نکال لیا گیا گول گینز کو انٹرویو میں ظلموں کی ستائی ہوئی عورت نے حقیقت بیان کر دی مزید افصیلہ سے اگاہ کریں گی میڈم زیدنگ جی مارم اگاہ کی دیئے گا جی بلکل اس وقت ہم موجود ہیں فروز والا پل پٹولنگ چونکی کے پاس آئیے آپ کو دکھ دد کہانی سے اگاہ کرتے چلے آئیے چونکی گندر جاتے ہیں اور آپ کو میں ایک ہوفناک حواقیہ سے اگاہ کرتی چلوں نوجوان انہوں نے بڑی ہی حمد کے ساتھ ایک خاتون جو پانچ بچوں کے ساتھ نہر میں چھلانگ لگا چکی تھی انہوں نے اپنی جان پر کھیل کے اس بچوں کو اور اس خاتون کو بچایا ملکو جی والیکم اسلام جی سر آپ کا کیا گہنے سے والے سے یہ تقریباً آٹھ بچے کا ٹائم تھا تو میں ادھر پلک کے اوپر کھڑا تھا تو مجھے کوئی شور سنائی دیا لوگوں کا چیخو پکار کے آوازیں آنے شروع ہو گئی ہیں میں باگا ہوں دیکھا تو نیر کے تھوڑا اپنا نیچے کے آؤں تو یہ بچے جو ہے نا یہ رو رہے تھے تو تھوڑا تھوڑے وہ پانی تھوڑا ہے نیر میں تو میں نے دیکھا انہوں نے کہا میں نے ہماری ماما جو ہے نا اس نے ادھر آگے چھلانگ لگا دیا تو میں نے فوری اپنی ٹیم کو بلایا چوکی سے سنتری وغیرہ کو بلایا ہماری گاڑی میں ایک رسا ہوتا ہے وہ ہم نے لیا ہے اور ایک جوان جو ہے ہمارا زیچان اس نے چھلانگ لگا دیا نیر میں تو اس نے جا کے عورت ایک جس کا نام اس نے بعد میں بتایا ہے کہ سائرہ ویلیو اس کا نام ہے زوجہ عمران تو اس کو ہم نے جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے اپنی جان پر کیڑ کے پانی بہت زیادہ تھنڈا تھا اور ادھر تھوڑا سا نا وہ گہرہ بھی تھا کافی تو یہ ڈوب رہی تھی تقریباً بھی اوش ہو چکی تھی تو اس کو فوری طور پر ہم نے باہر نکالا ہے باہر نکال کے اس کو اپنی وہ چدریں وغیرہ دیں ہیں تو اس کو ہیٹر وغیرہ جو ہے وہ فرام کیا ہے بچوں کو بھی ہم نے وہ باہر سیو کیا ہے وہ بہت زیادہ ٹھنڈ میں ادھر پانی میں پڑے ہوئے تھے تو ان کو بھی رہتا ہے یہ دیکھیں آپ ان کو تین دن سے ہی وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کھانا نہیں کھایا ہم بھوکے ہیں تو ان کو کھانا شہنا ہیدھر کھلایا ان کے وارسیں ان کو فوری طور پر اطلاع کیا ہے تو باقی آپ دیکھنے یہ اس کا عورت جیمیلہ خیال میں اس کا شاید والدہ آگیا ہے اس بچی کا تو یہ ہمارے جوانوں نے اپنی جان پر کھیل کے اس بچی کو زندہ جو ہے وہ بچا لی ہے تو باقی آپ اس بچی سے پوچھ لیں کہ اس نے چھلانگ کیوں لگائی ہے اور کیا معاملہ اس کے ساتھ ہوا ہے تو ابھی ہم تو فردر جو ہے وہ انورسٹی کچن کر رہے ہیں اس کے پیچھے وارسن بھی آ رہے ہیں تو پھر ان کے انشاءاللہ حوالے کریں گے نوجوان سے بھی ملواتے ہیں دشان جنہوں نے نہر میں بڑی کارکتگی کے ساتھ چھلانگ لگائی اس ختون کو نہر سے باہر لے گئی آئیے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اپنے بچوں کو پانچ بچے ماشاءاللہ جو اللہ پاکے دیئے توفے ہوتے ہیں اس کو نہر میں گرا دیا خود چلی گئی اس کی دکھر درد کہانی اس کی زبانی آپ کو سناتے ہیں جی یہ وہ ختون ہے اور یہ اس کے بچے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا جی آپ ہی میں تنگ آ کر میں نے یہ کام کی تا ہے میں نے میرے ہزبین نے مار دے کوٹ دے میرے سسران والے میرے دیوری تو تک میرے گلدے کپڑے تاک سارے پھاڑ کر تو یہ کتنی دور سے کتنی دیر سے آپ نے یہ ظلم کر رہے ہیں ستارہ سال سے آپ نے کبھی اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا نہیں کیوں نہیں بتایا پہلے بھی میں اس طرح کے ایک دو بھر میں نے بتایا ہیں مارتے پیٹ دے تھے کہ نہیں بتانا کرنا ازا بتا دیتی تو اتنا ہی تنا مارتے تھے کہ صلاح کی دمکی دیتے تھے آپ پہ جو ظلم کرتے ہیں کون کون ہے وہ گھر میں میرے دیور ہے پانچ ہے اور میرے ہزبینٹ اور میری ساس ان کا نام بتائیں میرے ہزبینٹ کا نام ہے عمران دیور کا نام ہے عدنان مغل اسے چھوٹے کا رحمان مغل اسے چھوٹے کا عزمان مغل اسے چھوٹے کا نمان مغل اسے چھوٹے کا شاندین تو آپ کے کبھی مابا پچھے نہیں آیا آپ کے نہیں وہ نہیں آنے دیتے جب وہ آ جاتے ہیں دکے مار کے نکال دیتے ہیں ان کو مجھے بھی نہیں جانے دیتے ہیں میرے ماباپ اسے ملنے نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائیوں سے نہیں ملنے اگر چلی جاؤں مار پیٹ کے لے آتے ہیں تو آپ نے کبھی پولیس میں کب لین نہیں کی نہیں کبھی نہیں کی وہ کیوں وہ کہتے ہیں اگر ادھر رہنا ہے نا تو ایسا ہی رہنا ہے انہیں تو اطلاع کی دمکی دیتے ہیں مجھے میرے بچے مجھے دے تو دفع ہو جو اپنی ماں باپ کے گھر ہے میں نے اور شادی کرنی ہے ستارہ سال سے یہ ان کی بال سون رہی میں بچوں کے مجھے لائکہ میں برداشت کر رہی ہوں تو آج ایسا چانک کیا ہوا جو تم اپنے بچے لے کے ادھر آگئی ہو پرسون میرے ہس بہنٹے ہیں میرے دیوروں نے انہیں مینو کٹے ہیں انہیں مینو کٹے ہیں تھوٹا کہ میرے گلدے سارے کپڑے انہیں پھاڑ دی تیزہ میں آکھ اکھ میں قدم چکے آئیں کہ میں نہیں لازم دی اور میں نہیں جنساک دی یہ آپ کے پانچ بچے ہیں جی جی بالکل آپ نے سنی ہے اس خطون کی سٹوری بھی ان کا کیا کہنا ہے ان ماں باپ سے بھی میرا یہ کہنا ہے جو اپنی بچیوں کی شادی کر کے پچھے انکا پوچھتے نہیں ہیں وہ مر رہی ہیں زندہ ہے کہاں ہیں ان کا یہ کام بتا آپ نہیں بچھیوں کے پیچھے جانا ان کا پوچھنا ان کا پتا کرنا اور مzkون سے اس کی کیا کہنا ہے یا کیا کہنا چاہتے ہیں آئیے ان کا ان سے یہ بات کرتے ہیں اور ان سے یہ جانتے ہیں مزیرا اللہ سے آپ نے کچھ کہنا ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں مجھے نساب چاہیے کہ یہ کہتے ہیں میرے سزرال والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہمارا کوئی بال بھی نہیں دنگا کر سکتا ہمارا ہمارا ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا جو جو مرضی کارلو اتنی اتنی گنڈی گالی نکالتے ہیں بتانے بھی مجھے شرم ہاتی ہے کیا کہوں میں بیٹا کیا کہنا آپ کا پاپا ماں کو مارتے ہیں پاپا آپ کیا چاہتے ہیں مارے پاپا جیز کے لئے ممہ کو روز مارتے ہیں تو آپ سڑواتے ہیں نہیں ممہ سے سڑواتے ہیں پھر اگر ہم مجھے پہنے تو ہمیں بھی مارتے ہیں میرے پاپا ممہ کو بہت مارتے ہیں جیز کی وجہ سے تو آپ پاپا کو کہتے ہیں نہیں ممہ کو نہ مارو کہتے ہیں جب ہم بولے ہمیں گالیاں میں نکالتے ہیں کہ اس کا کیا قصور ہے جو اتنا ظالم باپ اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیکھ رہا کہ میری اتنی پیاری بچی ہے ان بچی کا ان بچوں کا کیا قصور ہے ان بچوں نے کیا کہا تک ہمیں دنیا میں لے کے آو بچے کہتے ہیں کہ ہمیں پیدا کرو دنیا میں لے کے آو اور ہمیں دکھ برداشت کرنے بڑے آئیے اس بچی سے پوچھتے ہیں یہ ان کے ابو کیا کرتے ہیں بچے آپ کے ابو کیا کرتے ہیں ماما کو مارتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں جب ماما کو مارتے ہیں جب ہم جاتے تو پاپا ہمیں مارتے ہیں جی بالکل آپ نے سن لی ان کی کہانی اور بچوں کی زبانی ان کا کیا کہنا ہے اس خطون کا کہنا ہے کہ ممران خان سے ہماری یہ اپیل ہے ہمیں انصاف چاہیے ہمیں انصاف چاہیے ہمیں انصاف چاہیے ہیں